بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈن نائنٹھ کلاس میتمیٹکس چپٹر فور ہم نے سٹارٹ کرنا ہے سٹوڈن اس سے سٹارٹ کرنا سے پہلے ہم کچھ بیسی کنسپٹس کو سمجھتے ہیں سٹوڈن دیکھیں پہلے ہمارے پاس ترم ہے نمبر اور ویریبل کوئی بھی ایک نمبر ہو یا ویریبل ہو اس کو ہم ترم کہتے ہیں جیسے یہ فائف لکھا ہوا ہے یہ ایک ترم ہے ایکس لکھا ہوا ہے یہ ایک ترم ہے اور بوت یا دونوں کو ملٹیپلائی کر کے لکھ دیں جیسے فائف ایکس تو وہ ایک ترم ہوگا اچھا سٹوڈن اگر ہم پلس کر کے لکھیں تو وہ ترم نہیں ہوگا ٹھیک ہے نا جیسے ہم میں یہاں پہ رائٹ کروں تو فائف ایکس پلس تھری تو یہاں پہ اگر تھری میں رائٹ کروں تو تھری الگ ترم ہوگی اور فائف ایکس الگ ترم ہوگا اس کو ہم کہتے ہیں ترم اب ہمارے پاس ایک کونسٹنٹ کونسٹنٹ is a number اور سیمبل that has fixed value دیکھیں کونسٹنٹ ایک ایسی value ہوتی جو چین نہیں ہوتی کوئی بھی number وہ کونسٹنٹ ہوگا فار اگزمبل ہمارے پاس جیسے ایسے value number لکھے ہو ہیں two three four and so on کوئی بھی number ہو two ہو یا three ہو تو وہ کونسٹنٹ ہوگا دیکھیں اگر ہم یہاں پہ two ہے اس کو ہم کسی بھی چیز سے ملٹیپلائی کریں تو یہ two two کے طور پر ہی کام کرے گا ٹھیک ہے نا مطلب three کے طور پر یہ کام نہیں کرے گا جیسے اگر ہم ہمارے پاس یہ two ہے ہم ایٹی کو اس سے ملٹیپلائی کریں two zero zero two eight to sixteen تو one sixty ہوگا ایک الہدہ سے یہ two ایک ایسی value ہے جو چین نہیں ہو سکتی اگر آپ ایسے سمجھ لیں اگر کسی question میں ہم نے two add کرنا ہے تو ہم اس میں three add نہیں کر سکتے two write کیا وہ تو two ہی add کرنا ہے اسی طریقے سے یہ three ہے تو یہ three ہی رہے گا یہ four ہے اس کو ہم چین نہیں کر سکتے یہ دیکھنے آپ اس کو دہلیں پائی پائی two ہمارے پاس ہے تو یہ بھی ایک constant ہے دیکھیں پائی کی value اگر ہم three point one four write کریں یا پائی by twenty twenty two by seven وہ write کریں تو وہ بھی constant ہوگا اسی طرح یہ بھی دیکھیں یہ بھی constant ہے یہ fixed value ہے یہ change نہیں ہو سکتی اب ہمارے پاس ہے variable variable is a symbol use for a number not yet not variable can change دیکھیں اب یہاں پہ اس نے لکھا fixed value ہے constant جبکہ variable کیا ہے can change یعنی variable change ہو سکتا ہے variable ہوتے کیا ہیں دیکھیں a b c d x y z یہ سارے variable ہیں جو انگلیش کے alphabet ہے نا ہم ان کو استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سارے variable کے طور پر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں دیکھیں یہ ابھی ایک equation لکھوئی example میں three x plus two is equal to zero اگر ہم نے یہاں پہ اچھا اس line کو دیکھیں آپ yet not yet no اب ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک variable ایک ایسا ایک ایسی symbol ہے جس کو یا کوئی ایک ایسا number ہے جس کو ہم نہیں جانتے دیکھیں جس کے ہمیں value معلوم نہیں ہوتی دیکھیں three x plus two اگر equation میں یہاں پہ دیکھیں ہمیں x کی value find out کرنی ہوں تو ہم اس کو ایسے کریں گے two کو ادھر لے جائیں گے minus ہو جائے گا اور three ہم multiply اور divide ہوئے گی یہ x کی value find out ہوگی دیکھیں یہاں پہ دیکھیں اس کی definition میں کہ ابھی تک میں معلوم نہیں تھی دیکھیں اب معلوم ہو گئی اب اس کو ہم change بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ equation change ہو جائے گی یہاں پہ ہم y write کر لیں دیکھیں three y plus two دیکھیں میں نے یہاں پہ x کی جگہ پہ y write کر لیا اب اس میں بھی دیکھیں y کی value وہی آگئی یہ variable ہے یہ change ہوگی یہ variable ہوگی اب ہم آگے دیکھیں گے coefficient coefficient کیا ہے it is a number or constant دیکھیں یہ constant یہ ہے basically طور پر some time ہم اس کو constant ہی کہتے ہیں number or constant present before a variable جو variable کے سامنے ہوتا ہے یا variable سے multiply ہو کر لکھا ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کوئیفیشنٹ اب دیکھیں یہ example ہے ہمارے پاس 5x کی ہے دیکھیں یہ 5x کی ہے کا کوئیفیشنٹ ہے یہ جو سامنے لکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں it is a number or constant present before a variable دیکھیں variable کے سامنے یہ x variable ہے ہم نے پچھلے اس میں definition میں بھی پڑھا ہے اور 5 کیا ہے constant ہے اب یہ x ہے x کے سامنے کچھ بھی نہیں تو variable کیا ہوگا 1 ہوگا دیکھیں coefficient of x is 1 یہ ہمارے سٹورنٹ coefficient discuss ہو گیا دیکھیں سٹورنٹ اب ہمارا next ہے expression دیکھیں expression کیا ہوتا ہے اچھا اس expression سے ہی ہم دوبارہ پھر term coefficient اور variable کو discuss کرتے ہیں دیکھیں یہ سارا جو ہے یہ ایک expression ہے minus 5x3 plus 7x minus 8 یہ سارا ایک expression ہے اب اس میں ہم نے کیا discuss کرنا ہے پہلے تو term پھر coefficient پھر variable پھر اب ہم نے exponent کو بھی اس میں discuss کرنا ہے دیکھیں اب یہاں بھی دیکھیں یہ term ہوگی یہاں سے اس کے سامنے دیکھیں 5 یہ coefficient ہے اس طرح x کے سامنے 7 یہ coefficient ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ minus 8 یہ coefficient ہے اچھا اس کے بعد variable کو دیکھیں ہم variable کیا ہے اس میں ہمارے پاس x کی 3 یہ variable ہے x variable ہے اور یہاں پہ x variable ہے یہاں پہ کوئی variable نہیں ہے سٹورنٹ اب ہم exponent کو دیکھیں اب x کی power جو ہوگا سٹورنٹ جو power ہوگا جو یہ base بھی ہے ہمارا اس کے اوپر جو power یہ ہے یہ power ہوگی اس کو ہم exponent کہتے ہیں اسی دنہ یہاں 3 آگیا اور x کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے تو power 1 ہوگی اس میں کوئی power نہیں ہے تو یہ ہمارا discuss ہوگی